تو ایک واپس سے آپ سبی کا بہت بہت شواگت کرتے ہیں جہاں دوستو 65 سیٹوں کا ایگزیٹ پول سامنے آ چکا ہے اور ان 65 سیٹوں میں کون بن سکتا ہے مکمنتری اور اس کے آخرے بھی یہاں پر سامنے آ چکے ہیں چار چرنوں کی جو بوٹنگ ہوئی ہے ان چار چرنوں کے یہاں پر ایگزیٹ پول سامنے آ چکے ہیں آخر میں آپ کو دکھائیں گے مہا ایگزیٹ پول ان 65 سیٹوں میں سے کس پارٹی کو کتنی سیٹیں جا سکتی ہیں آخر 65 سیٹوں میں سے کون بن سکتا ہے مکمنتری کس کے یہاں پر چانسیں سف سے زیادہ دکھ رہے ہیں ایگزیٹ پول کے انشار پہلے چرن کے لیے 13 دوسرے چرن کے لیے 20 اور تیسرے چرن کے لیے یہاں پر 17 اور 34 چرن کے لیے 15 سیٹوں پر جو بوٹنگ ہوئی ہے اور اس پر جو ای بی ایم میں سوی بڑے دگجوں کو فیصلہ یہاں پر ای بی ایم میں قید ہو چکا ہے بابل ارمرانے کے لیے بات کے تو ان کا فیصلہ بھی ای بی ایم میں قید ہو چکا ہے اگر بات کریں تو یہاں پر ہمین سورن کے لیے کئی بڑے دگج اسوار مہا گڑوندن میں ہیں اور کئی بڑے یہاں پر بدائیکوں کا فیصلہ ای بی ایم میں قید ہو چکا ہے بات کریں گے یہاں پر ردبرداز کے لیے اور ان کے منتریوں کے لیے لیکن اسوار کی راہ راگبرداز کے لیے آسان ہے یا نہیں یہ تو آنے والا بقتی بتائے گا لیکن آخر بے حدی چوک آنے والی یہاں پر نکل کے سامنے آ رہے ہیں یہاں پر بات کریں سودیس مہتو کے لیے تو سودیس مہتو اسوار اکیلی چنابی میدان میں ہیں بی جی پی سے الگ ہو کر جنتا کے بیچ جا کر بہت مانگے ہیں کیا اگوافر سے ان کو سیٹ ملیں گی یا نہیں لیکن اس سے پہلے چار چڑنوں کے لیے تازہ ایکزیکٹ پول آ چکے ہیں کئی وڑے ایکسپرڈ لوگوں کی اس میں رائے اوپنین ہے اور یہاں پر جو آنکڑیں بے عدی چوک آنے والے ہیں اگر بات کریں تو پہلے چڑن کے لیے تیرہ سیٹوں پر جو متدان ہوئے تھے بی جی پی کو چار سیٹ ان تیرہ سیٹوں میں سجھ جا سکتی ہیں آخروں میں بدلاب بھی ہو سکتا ہے اور اگر بات کریں تو کانگریس مہا گرد بندن کے لیے ساتھ جی بی ایم کو ایک اور یہاں پر آسو پارٹی کے خاتے میں ایک سیٹ جا سکتی ہے پہلے آپ کے لیے چار چڑنوں کے لیے پورے آخرے اس کے بعد آپ کو فائنل ایکزیکٹ پول دکھائیں گے پینسٹ سیٹوں کے لیے کس پارٹی کو کتنی سیٹیں جا سکتے ہیں آخر کون یہاں پر مکھ منتری بن سکتا ہے دوسرے چلنج کے لیے بی سیٹوں پر جو یہاں پر ایکزیکٹ پول کے آخرے یہاں پر نکل کر سامنے آ رہے ہیں بی جی پی کو پاس سیٹ جا سکتی ہیں کونگریس مہا گھڑ بندن کو چودہ سیٹ جی بی ایم کو ایک اور آرسو پارٹی کو ایک بھی سیٹ جاتی نظر نہیں آ رہی ہے تیسرے چلنج کے لیے سترہ سیٹوں کے اگر ایکزیکٹ پول کی بات کے تو بی جی پی کو یہاں پر چھا سیٹ جا سکتی ہیں کونگریس مہا گھڑ بندن کو ساتھ جی بی ایم کو یہاں پر تین سیٹ جا سکتی کیونکہ جی بی ایم کا یہ گھر مانا جاتا ہے سیٹ نہیں جا سکتی ہے اور آرسو پارٹی کو ایک سیٹ یا انہی کے خاتے میں ایک سیٹ جو ہے جا سکتی ہے تو یہ چارچرنوں کے ایکزٹ پول اور دوہزار چودہ میں اب تک چارچرنوں کے بعد کس پارٹی کو کتنی سیٹیں گئی تھی وہ بھی آخرے آپ کو دکھا دیتے ہیں 32 سیٹیں بی جی پی کو اب تک ملی تھی دوہزار چودہ کے اندر اور جی بی ایم کو تیرہ کونگریس یہاں پر تین سیٹ یہاں پر جی بی ایم کو چھے سیٹ آرسو پارٹی کو پاس انہی کے خاتے میں چھے سیٹ آپ کی جاندے کے لیے بتا دیں کہ دوہزار چودہ میں جی بی ایم کوگریس کا گڑھوندن نہیں تھا اور اکیلی اکیلی چنانبی میدان میں ہے لیکن دوہزار انیس کے لیے یہاں پر گڑھوندن ہے اور گڑھوندن کو کتنی سیٹیں جا سکتی ہیں اور جو آخرے یہاں پر نکل کا سامنے آرہے کئی بڑے نیشینل اور کئی بڑے ایکسپرڈ لوگوں کی اس میں رائے اوپنین سامل ہے لیکن پھر بھی آپ کی جاند کارکنی بتا دیں یہ آخرے ہیں ان آخروں میں بھی بدلاب ہو سکتا ہے فائنل آخرے آپ کو 23 دسمبر کو ہی دیکھنی کم لیں گے تو کیا آخرے یہاں پر نکل کا سامنے آرہے ہیں کونگریس مہا گڑھوندن کے لیے 30 سیٹیں جا سکتی ہیں ان 65 سیٹوں کے اندر جو یہاں پر آخرے نکل کا سامنے آرہے ہیں وہیں بات کریں بجی پی کے لیے تو 24 سیٹیں بجی پی کو جا سکتی ہیں بجی پی کو کچھ سیٹوں کا نقشان دو ہزار چودہ کی مقابلے اب تک ہو رہا ہے جی بھی ہم کی بات کے تو چار سیٹ یہاں پر ان کے خاتے میں جا سکتی ہیں آرسو پارٹی کے اگر بات کے تو تین سیٹ ان کے خاتے میں جا سکتی ہیں اور ان کے خاتے میں چار سیٹ جا سکتی ہیں ان چار چرنوں کی اگزیٹ پول اور 65 سیٹوں کے لیے جو تاجہ آکڑے آپ پر نکل کا سامنے آرہے ہیں پھر بھی آپ کو کیا لگتا ہے ان چار چرنوں کے بعد کس پارٹی کو کتنی سیٹیں جا سکتی ہیں اور کس کی بن سکتی ہے سرکار تو اپنی ڈائی بھی کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں اور فائنل آکڑے آپ کو 23 دسمبر کو دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ اس طرح کی latest update پانا چاہتے ہیں اس طرح کی جانکاری پانا چاہتے ہیں اگر آپ کو ٹائم ٹائم ملتا رہے